اسلام کی بروز میں نے زون چیما ویلکم بیک بیٹھ ایک ویڈیو اس ویڈیو اسے باری ایرون ایکسٹینشن روڈ فرم اوورسیز دسٹرک ون بلوک دی تو بلوک ای یہ روڈ پہلے نہیں بنا تھا اب ریسنٹل اس روڈ پہ کام شروع ہوا تھا اب اس کا جو کٹنگ والا پارٹ ہے یعنی پاپر دونوں سائٹوں سے جو کٹنگ کر کے سنٹر سے روڈ والا پارٹ جائے وہ کلیر کر لیا گیا ہے اب اس پہ آنے والے دنوں میں کمپیکشن اور اس کے بعد کارپٹنگ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا ابھی اس کا صرف کٹنگ والا کارٹ مکمل ہوا ہے اور ڈی بلوک سے ای بلوک تک ڈائریکٹ روڈ کے ایکسٹینشن مل گئی ہے اگر یہی ویڈیوز آپ نے تقریباً اسی ایریا کے ویڈیو آپ نے مہینہ ریڈ مہینہ پہلے دیکھی ہوں تو یہ والا ایریا بالکل کلیر نہیں تھا یعنی کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ کٹنگ والا کام ابھی رہتا تھا پراپر یہاں سے پہاڑی کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا تو ابھی یہاں پہ پراپر کٹنگ والا کام ہو گیا تو اس سے ہوگا یہ کہ اپریل کے مہینے میں اپریل ٹونٹی ون میں جب ای بلوک کو پوزیشن ملے گا تو ای بلوک تک ڈائریکٹ ایکسس فرم دی مین چکری روڈ چکری روڈ سے ایکسس ٹو پہ انٹر ہونے کے بعد جب آپ انٹر ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ریج کروس کرتے ہیں ہم ریج سے آکے جب آرون روڈ پہ ڈائچ ہوتا ہے روڈ ایکسس ٹو روڈ اور آرون روڈ سے رائٹ ہوتے ہیں تو بلوک ڈی تک رستہ تھا ای بلوک کے جن بھی ریزنس کو پوزیشن ملنا تھا دیفنیلی ان کو ایک کچھے رستہ سے گزر کے جانا پڑنا تھا ابھی سوزائیٹی نے اپریل میں پوزیشن دینا ہے اس کا ایس پر دا افیشل سٹیٹس تو ابھی اپریل سے پہلے پہلے سوزائیٹی نے اس کا روڈ کا یہ والا کام سارا کمپیکٹ کر کے مکمل کرنا ہے مکمل کارپٹنگ کام سٹارٹ کرنا ہے رہی بات ای بلوک کے پوزیشن کی تو ای بلوک میں اس وقت جو کام ہے وہ اوورال بسیکلی روڈ کے ساتھ لیفٹ سائیڈ والا جتنا ایریا ہے موسٹلی وہ کلیر کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد باقی ایریا پہ کٹنگ والا کام ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں موسٹ پروبیلی ای بلوک اپریل سے پہلے پہلے مکمل طور پر کلیر ہو جائے گا اور اس میں پورے بلوک میں اٹھا ٹائم پوزیشن دے دیا جائے گا اور جہاں تک بات ہے کہ ای بلوک کی بیک سائیڈ بلوک ایف کے پوزیشن کی تو ایف بلوک کا پوزیشن ٹونٹی ٹونٹی میں تو اس کے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی گئی تھی اور اب ٹونٹی ٹونٹی ون میں جب ای بلوک کا پوزیشن کلیر ہو جائے گا یعنی ای بلوک میں ساری ڈیویلپن مکمل ہو جائے گی تو ای بلوک میں جو مشینری لگی ہوئی ہے جو آپ کو بیکگرانڈ میں نظر بھی آ رہی ہے یہ والی مشینری موو کر جائے گی بلوک ایف میں اور بلوک ایف میں پھر اس کے بعد اس کا کام سٹارٹ ہو جائے گا بلوک ایف چونکہ ایک چھوٹا بلوک ہے تو میرا خیال ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی ون کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے اس کا مکمل طور پر کلیر کر لیا جائے گا اس کے بعد پھر آگے جو باقی بلوک بچتے ہیں یعنی کہ اوورسیز اے بی سی ڈی ای یہ جو آرون روڈ پہ نیشل پانچ بلوکس ہیں ان کا ایٹ ای ٹائم تقریباً اگلے پانچ مہینے میں پوزیشن مل جائے گا اور باقی اس کے بعد پھر کوارٹرلی اور تین تین مہینے بعد کسی نے کسی بلوک کا پوزیشن ہینڈ آور ہوتا رہے گا اوورسیز ون میں بھی اور اگلے سال کے اینڈ تک یعنی دوزار اکیس کے اینڈ تک دسمبر تک موسٹ پرابلی اوورسیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو کے جو کچھ ڈسٹک ہے اس میں کچھ بلوکس کا پوزیشن ہینڈ آور ہو جائے گا ابھی فور در ٹائم بینگ اس سال کے اینڈ تک دسمبر تک جن کا پوزیشن آناؤنس ہے وہ صرف اوورسیز ون اگزیکٹیو ون کے بلوک شامل ہیں اب اس پارٹ پر ڈیولپنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپوزیٹ سائٹ پر یعنی آر ون روڈ کے ساتھ بسیکلی آر ون روڈ 180 فیٹ وائد ہے اور اس کے ساتھ 30 فیٹ کا سروس روڈ ہے تو اوورال جو روڈ کی ویٹت ہے بلوک ڈی اور بلوک ای کے سامنے وہ 210 فٹ ہے اب اس روڈ کے اوپوزیٹ سائٹ پر یہ والی سائٹ جو بنتی ہے اس میں چہان ڈائم ہے اور چہان ڈائم کی سراؤنڈنگ میں جیسے فیشن بلیورڈ سیلز گیلری ریوالونگ ریسپرانٹس اور باقی جو انٹریٹین مرلیٹڈ پرجیکٹس ہوں گے وہ بھی ان کی اس ایریا کے ڈیولپنٹ اکام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اب بھی جب ان ای بلوک میں اور ڈی بلوک میں پوزیشن ہینڈ آور ہوگا بائی دی اینڈ آف 2020 اور میڈ آف 2021 تو جب ان بلوک میں پوزیشن ملے گا تو ساتھی سائیڈ بائی سائیڈ یہاں پہ بھی کنسٹرکشن کام سٹارٹ ہو جائے گا موسٹ پروبیبلی اگلے سیال کے انڈ تک سائیٹی یہ والے جو پلوٹس ہوں گے یہاں تو خود کنسٹرکشن سٹارٹ کر دے گی یہاں پہ ان کو سیل آؤٹ کر کے ہیں جو بھی ڈیولپرز ہوں گے جن کے ساتھ ان کے جی وی یا جوائنٹ وینچر جو بھی ہوگا اس کے الارٹ کرنے کے بعد اگر آپ پہلے انیشلی دیکھیں یہاں پہ سارا ایریا کھلی ایریا تھا یہاں پہ بہت زیادہ کام ریسنٹلی پچھلے آٹھ دس مہینے میں یہاں بہت زیادہ کام ہوا ہے یہ ایریا کافی اتقا اگر لیول نظر آ رہا ہے تو یہ بسیکلی ڈیولپمنٹ ہی ہوئی ہے لیکن وہ ڈیولپمنٹ زائر سی بات ہے سڑکوں کی فارم میں یا پر سٹریٹ لائٹس کی فارم میں نہیں ہے تو اس طرح سے ویزیبل نہیں ہے لیکن یہاں پہ ڈیولپمنٹ اتنی ہوئی ہے کہ انیشل جو پارٹ ہوتا ہے کسی بھی سوزائیٹی کی ڈیولپمنٹ وہ ہوتا ہے ارتھ ورک یعنی جو کٹنگ اور فیلنگ والا کام ہے کچھ جگہ پہ جو مٹی کی پہاڑیاں ہوتی ہیں ان کو کٹا جاتا ہے اور کچھ جگہ پہ جہاں ڈیپریشن ہوتی ہے وہاں پہ اس کو فیل کیا جاتا ہے تو یہ والا جو کام کٹنگ اور فیلنگ والا کام ہے یہ سارا ریسنٹ پچھلے گزرے ہوئے آٹھ نو مینیم میں ہوا ہے تو اوورسیز بلوک ڈی اور بلوک ڈی کو جب ایٹھ ٹائم پوزیشن ملے گا تو سامنے اس کی جب انٹرٹینمنٹ ریلیٹڈ جو انہیں چیزیں آپ کو بتائی ہیں جب یہ والے پروجیکٹس آئیں گے تو ان دو بلوک کی ڈیمانڈ میں کافی زیادہ سار جائے گا کیونکہ یہ دونوں بلوک جو ہیں یہ بلکل فیسنگ وہ ان کے پاس ہیں میرا خیال ہے کہ جو چہان ڈیم کی سراؤنڈنگ میں اس سے کافی آگے جہاں پہ آپ کو کچھ مشینری نظر آ رہی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ رہی ہے یہاں پہ چہان ڈیم کی سراؤنڈنگ میں لیک ویو ہائٹس بھی بنیں گی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ جو ریزنشل ہوگا پیورلی اور اس کے بھی کافی زیادہ مارکریٹ میں ڈیمانڈ ہوں گے کہ پاکستان میں وارٹر فیسنگ فرنڈ جو بھی اپارٹمنٹ یا بلاز یا کچھ بھی ہوتا ہے ان کے ڈیمانڈ مارکریٹ میں کافی زیادہ ہوتی ہے تو ویوز this was it from today اگر آپ کو سمارٹ نیم بوکنگ کے پالے سے کچھ معلومات چاہیے ہو تو میرے نمبر آپ کی سکرین پر اویلیبل ہے آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو پلیز دو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے جائزت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی